موسیقی میرے ساتھ نکالیے گا خدا کے قلام مقدس کو آج اس موقع پر جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تابع فرمانی کی اوبیڈینس اور جو اوبیڈینس ہے جو تابع فرمانی ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ ورشپ کی پرستش کی کنجی ہے یہ چابی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور بھی میں یہاں پر کلیئر کرتا چلوں لفظ تابع دار جو ہے وہ اردو ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں ہے یہ غلط الرائج ہے دار لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو انڈر کنٹرول کرنا جس طرح صوبے دار ایک لفظ ہوتا ہے جو اس سارے صوبے کو اس کو وہ کنٹرول میں کرتا ہے ویسے تو صحیح جو لفظ ہے وہ تابع فرمان ہے دا پرسن ہو سٹے انڈر دا کمینڈ ایسا شخص جو حکم کے تابع رہتا ہے ہم بچپن سے ہی لکھتے آئے ہیں آپ کا تابع دار شکل لیکن بہت ساری چیزیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہوتی گئیں پتہ چلتی گئیں جس طرح آج بھی ہم ایک لفظ لکھتے ہیں مجسم آپ اردو کی ڈکشنریز نکالیں مجسم لفظ آپ کو وہاں پر نہیں ملے گا یہ جو صحیح درست لفظ ہے وہ تجسیم ہے یعنی تجسیم ہونا جسم اختیار کرنا جسم میں آنا تجسیم لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جو غلط الرائج ہو جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ وہ زبان کا جو ہے وہ حصہ بن جاتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے تابع فرمانی کی یعنی اوبیڈینس کی تابع فرمانی جو ہے وہ کیا ہے وہ پرستش کی کنجی ہے اگر ہم اوبے کرنا چاہتے ہیں انورسریز جو ہیں کوئی بھی ہو ان کا تعلق اوبیڈینس پر ہے ایک دوسری تو آج میں ویڈنگ پر بات نہیں کروں گا لیکن میں بات کروں گا اوبیڈینس پر تابع فرمانی پر تابع فرمانی جو ہے ہمیں کہاں سے کہاں تک جو ہے وہ پہنچا دیتی ہے اور یہی تابع فرمانی جو ہے وہ رشتوں کو جو ہے ناتوں کو تعلقات کو جو ہے وہ ان کو باندھے رکھتی ہے یہ ایک ایسی ڈوری ہے جو بہت سی چیزوں کو باندھے رکھتی ہے اس لیے تو بی اوبیڈینٹ یا تابع فرمان ہونا یہ انتہائی اہم اور ضروری زندگی کا حصہ ہے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے فرمان کے تابع نہیں ہے اور اگر کوئی جونئر اپنے باس کے اس کے فرمان کے تابع نہیں ہے تو یہ ریلیشنز جو ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں چلتے یہ ٹوٹ جاتے ہیں یہ ختم ہو جاتا ہے تو خدا کی اوبیڈینٹ جو ہے وہ اس سے بھی کہیں اہم اور ضروری ہے تو بعد میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم خدا کی عبادت تو ہم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن اس کے حکموں پر عمل کیے بغیر حکموں پر عمل کرنے سے کیا ہوگی ہم اس کی تابع فرمانی کریں گے لیکن ہم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں دھیان سے سنیے گا لیکن کیسے کرنا چاہتے ہیں اس کے حکموں پر عمل کیے بغیر اب حکموں کی جو دستاویس ہے وہ تو ہمارے پاس یہ بائبل مقدس ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور ہے بولیے گا بائبل مقدسی ہے نا اور کوئی دوسری تو نہیں ہے ہم خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن اس پر عمل کیے بغیر اس میں جو حکموں کی دستاویس ہے یہ اس میں احکام دیئے گئے ہیں میں دست حکموں کی بات نہیں کرنا اس میں جو احکام دیئے گئے ہیں جو خدا نے ہمیں حکم دیئے ہیں ہم اس کی عبادت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس پر عمل کیے بغیر کیا ہماری ایسی عبادت خدا کی حضوری میں ایسی مقبول ہوگی بائبل مقدس میں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جس کا نام عزا تھا اس کے دعود کے دل میں ایک بات آئی تھی کہ جو عہد کا صندوق ہے وہ یروشلم میں واپس آنا چاہیے اور اس نے ایک شخص جس کا نام عزا تھا اس کو کہا کہ ایک نئی بیل گاڑی تیار کر اور اس کے اوپر عہد کے صندوق کو رکھ اور اس کو خدا کے گھر میں لے کر جانا ہے لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ نکون کے کھلیان کے پاس پہنچے تو چونکہ وہ چڑھائی تھی سٹیپ تھی بیل کو ٹھوکر لگی اور جب بیل کو ٹھوکر لگی تو اس کے دو بیٹے جو تھے دونوں نے آگے بڑھ کر اخیو اور اخیز دیں وہ کیا کیا اس عہد کے صندوق کو انہوں نے پکڑ لیا پکڑا کیوں تھا کہ وہ گر نہ جائے لیکن لکھا ہے بائبل میں کہ خدا کا غزب ان پر بھڑکا اور وہ وہی مر گئے اب وہ کام تو درست کر رہا تھا اب سبب کیا تھا کہ خدا کا غزب اس پر بھڑکا کہ وہ وہی ہلاک ہو گئے وہ تو عہد کے صندوق کو گرنے سے بچانا چاہ رہا تھا وجہ کیا تھی میں آپ کو وجہ بتاتا بائبل مقدس میں ذکر ہے کہ عہد کا صندوق جو ہے اس کو لاویوں کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس کو ہاتھ لگائے تو یہ ذمہ داری جو تھی یہ صرف اور صرف لاویوں کی تھی کہ وہ عہد کے صندوق کو اٹھا سکتے تھے عہد کے صندوق کو ہاتھ لگا سکتے تھے یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں تھی تو انہوں نے خدا کی ورشب تو کرنی چاہی اس کو گرنے سے بچانا تو چاہا لیکن کیسے لیکن کیسے حکموں پر عمل کیے بغیر حکم کیا تھا کہ لاویوں کے علاوہ کوئی اس عہد کے صندوق کو ہاتھ نہ لگائے اس لیے بائیون وقدس میں ایک آیت لکھی ہے کہ حکم مانا قربانی چڑھانے سے بہتر کہ ہم قربانیاں چڑھاتے رہیں لیکن حکموں پر عمل نہ کریں تو اہم بات جو ہے وہ ہے حکموں پر عمل کرنا پرستش کرنا تو یاد رکھیے گا کہ ہم اپنی اکل و دانش اور اپنی حکمت سے خداوند کی پرستش تو کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی اور اپنے منصوبوں کے مطابق لیکن خدا کو یہ نہ پسند خدا اپنی پرستش ہماری مرضی اور ہماری اکل و دانش کے مطابق نہیں پسند کرتا بلکہ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی پرستش اس کے آئین اس کے کانسیٹیوشن کانسیٹیوشن سمجھتے ہیں دستور العمل اردو کا لفظ ہے کہ اس کا جو دستور العمل ہے اس کا جو کانسیٹیوشن ہے اور ہمارے پاس خدا کا کانسیٹیوشن کیا ہے بولیے گا کیا ہے کسی کو پتا ہے خدا کا دستور العمل کیا ہے خدا کا دستور العمل خدا کا کانسیٹیوشن ہمارے پاس کون سا ہے مشکل لگ گنڈے آرہے کیا ہے جی خدا کا کلام جب صرف بائیول نہیں بائیول مقدس جس طرح ہر ملک کا ایک کانسیٹیوشن ہوتا ہے ہمارے ملک کا ایک دستور العمل ہے ہمارے ملک کا ایک قانون ہے اور اس میں مختلف احکام ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اسی طرح آسمان کا بھی ایک دستور العمل ہے ایک کانسیٹیوشن ہے اور وہ خدا کا کلام کلام کہتے ہیں مو سے نکلی ہوئی بات وہ جو خدا کے مو سے نکلی ہوئی باتیں ہیں وہ اس کتاب میں ہمارے پاس حرف با حرف جو ہیں وہ موجود اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں آمین اب ایک بات میں اور بکرتا ہوں آپ کے ساتھ جس کے پاس بائیول مقدس ہو کھولیے گا پدائش کی کتاب اور اس کا گیارہ باب نکالیے گا اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں سنیے گا لکھا ہے اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے کون لوگ تھے یہ مختلف نو کی جو نسل تھی نو کے بیٹے تھے یعنی سیم ہام اور یافت کی اولاد جو کی یہ ان لوگوں کا ذکر ہے دسویں باب میں کہ یہ سفر کرتے کرتے کہاں پر پہنچے مشرق کی طرف اب مجھے بتائیے گا کہ جی مشرق کہاں پر ہے کسی کو پتا ہے ویری گوڈ اس نے کہا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے لیکن اگرہ طلوع ہوتا ہے تو مشرق کہاں اس کی حدود کہاں یہ ایک کیا اس کہتے ہے ایک حد جو ہے اس کی کوئی بھی نہیں ہے کہ مشرق کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ ایک سمت ایک مقرر کر دی گی لیکن اس کی کوئی حد نہیں آپ چلتے جائیں گے چلتے جائیں زمین پر اور مشرق کبھی ختم نہیں ہو تو کہتا ہے کہ وہ مشرق کی طرف اب یہ نہیں پتا کہ کہاں تھے لیکن یہاں پر ملک کا ذکر ملتا ہے ملک کے سنار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم کیا کریں ایٹیں بنائیں اور اس کو آگ میں خوب پکائیں پٹھی لگا لی سی انہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بڑے موڈرن ہو گئے تھے انہیں جدید دور کی سمجھ لگی تھی کہ ایٹیں کچھی نہیں ان کو پکا ہونا چاہیے سو انہوں نے پتھر کی جگہ ایٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام پھر وہ کہنے لگے آو ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی اسمان تک پہنچے بنائیں اور آگے لکھا ہے اور یہاں اپنا نام کریں ایسا نہ ہو کہ ہم روی زمین پر پراغندہ ہو جائیں خدا ان کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی پر کلام مقدس کے اس حوالے پر جب ہم غور کر تو یہاں پر لکھا ہے کہ اولاد تھی بلکہ آدم کی اولاد نو کے بیٹے سم ہام اور یافت دنیا میں صرف تین ہی نسلیں ہیں تین ہی جنریشنز ہیں تین ہی قومیں ہیں تو گول ان کا کیا تھا تو اس کی چوٹی کہاں پر پہنچے آسمان پر غور کیجئے گا چوٹی کہاں پر پہنچے اس کی آسمان پر تو ان کی جو اپروچ تھی وہ خدا تک پہنچنا چاہتے ان کی جو اپروچ تھی وہ خدا تک پہنچنا چاہتے تھے اور آج بھی کئی دفعہ ہم خدا تک پہنچنے کے لیے مختلف عوامل اور مختلف طریقوں سے ایفرز کوششے کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے خدا تک پہنچ جائے آج کل ایک بڑا لفظ مشہور ہے پریئر ٹاور لوگ بیلڈ کرتے ہیں کوئی فیزیکل یا پریئر ٹاور نہیں ہوتا لیکن یہ ہوتا ہے کہ پوینٹی فور آور پریئر چین کے دعا کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں جس میں مختلف لوگ مختلف وقتوں میں آتے اور دعا کرتے ہیں اور ایک سلسلہ اس کو ختم کرتا ہے دوسرا کسی جگہ پر کسی ملک میں کسی شہر میں اس کو اسی ٹائم پر جہاں وہ منقطع کرتا ہے اس کو وہ آگے وہاں سے سٹارٹ لے لیتا ہے یا اور مختلف طریقوں سے کوئی لمبے لمبے روزے رکھ کر خدا تک اپروچ کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی کسی طریقے سے کوئی کسی طریقے سے تو ان کا بھی جو گول تھا وہ خدا تک پہنچنا تھا لیکن آگے اس کے پیچھے جو پرپس جو تھا وہ کیا تھا کہتا ہے چوتھی آیت میں پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے باس پہ ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک اونچ بنائیں لیکن آگے پیچھے جو یہاں پر آگے جو بات لیکی پیچھے جو ان کا پرپس تھا وہ کیا تھا یہاں اپنا نام کریں اپروش تو خدا تک لیکن چاہتے کیا تھے کہ میرا نام ہو جائے کہ اینہ نے تے بڑا وردہ کا مقال اور آج بھی اسی طرح ہم خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں لیکن بتانا اور دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں دنیا دیکھیں کہ فلان شخص نے کتنا بڑا کام میری پہچان ہو جائے کہ میں نے کیا کیا یہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ یہاں اپنا نام کریں اور دار پچھے در کیے خوف کیے پچھے ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر کیا ہو جائیں پرا گندہ ہو جائیں یعنی بکھر جائیں ادردر سکیکٹرڈ ہو جائیں اپروچ اچھی ہے لیکن پرپس جو ہے پچھے وہ نہیں ٹھی کئی دفعہ ہم ہماری اپروچ تو اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے لیکن پیچھے جو مقصد جو ہوتا ہے وہ درست نہیں ہوتا اس لیے لکھا ہے کہ خدا نے آسمان سے دیکھا اور کہا کہ اب جو یہ کرنے کو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے یہ کر گزریں گے اور لکھا ہے کہ خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف دار تبدیلی اس میں خدا نے کیا تبدیلی نہ دے جدو کتھے زین نہیں ملدہ جانا تو اتھے کام نہیں ہوں دا اتھے کام کو بھی جاندہ جدو ساڑے زین تبدیل ہو جاندے نے آپ پس دی جڑی نہ اندرو بڑھنی ختم ہو جاندی تو ساریا چیز جڑی نہ پچھے ہی رہ جاندے تو لکھا ہے کہ وہ اس برج کو بنانے سے باز آئے خدا نے ان کو سکیٹڈ کر دیا ان کی سوچ کو ان کے خیالوں کو ریزن کیا تھی سبب کیا تھی گول پیچھے کیا تھا کہ میرا نام ہم اس دنیا سے جب چلے جائیں تو لوگ جانے کی انہوں نے کتنا بڑھا تھا تو خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ نہ کریں بلکہ بائبل میں لکھا جو کچھ کرو کس سے کرو جی سے کرو اور یہ جان کر کہ کس کے لئے کرتے ہو خدا مند کے لئے کر اپنے لئے نہیں کہ میرا بڑا نام ہو لوگ آکے وہ اپنیاں رویاد شروع کر دیں کہ رویاد میں برحل بات یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ قادر مطلق خدا ہے وہ تخلیق کرنے والا کریئٹر خدا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداون ہمیں برکت دے اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداون اپنے آسمان کو ہمارے لئے کول دے تو پھر اس کی تابع فرمانی شکریہ لیکن اس کی تابع فرمانی کیسے اس کے حکموں پر عمل کرنے سے آمین اب میں آپ دو تین مثالیں دے کر کلا مقدس کی اس حصے کو کلوز کر گا کہ ہم کس طریقے سے کیسے چند باتیں میں آپ بتاتا ہوں کہ خدا ان کی ہم تابع فرمانی کر سکتے ہیں اس کے حکم بائبل مقدس میں ایک شخص کا ذکر ہے جس کا نام عبرام تھا اور جس بہت ساری دنیا کے لوگ اس دور کے لوگ اپنے اپنے دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے وہ بھی اپنے ایک دیوتا کی پرستش کرتا تھا جس کا نام یہوا یاوے خدا تھا اور وہ ایک ایسا خدا تھا جو انسین تھا جس کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں اور اس کی بیوی جو تھی جس کا نام ساری تھا خدا نے اسے کہا کہ میرے ساتھ چل اور میں تجھے کیا کروں گا کبھوں کا باہ ہوں تیرے وسیلے سے کبھیں پیدا ہوں گی اور خدا نے اسے کہا کہ تیرہ نام ابراہم نہیں بلکہ ابراہم ہوگا کیا ہوگا جی ابراہم نہیں ابراہم پہلے وہ ابراہم تھا اس میں ہا لگا دیا ابراہم ابراہم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیرن ایمٹی لیکن ابراہم کا مطلب ہے کہ وہ جس کے سلط سے بہت سی قومیں پیدا جو وہ جو فروٹ فل ہے اور اسے کہا کہ تیری بیوی کا نام کیا ہوگا سارا ساری نہیں آئندہ سے تیسے ساری نہیں کہنا بلکہ سارا کہنا نام کے ساتھ میں پشلی دنوں کسی جگہ پر پریچ کر رہا تھا خدا جو ہے وہ جو نام کی جو فطرت ہوتی ہے جب نام کو جب بدلتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی فطرت بھی بدل جاتی اسے کہا کہ یہ قوموں کی ماں ہوگی اور ابراہم جو ہے وہ خدا کے ساتھ وفدائی سے چلتا رہا کتنے سال پچیس سال اور ان پچیس سالوں میں اس نے کبھی خدا سے کمپلین نہیں کی اسے ایک حکم ملا تھا کہ تُو اپنے ناتے داروں کو یعنی اپنے رشدار آنم بھی چھڑ دی اپنے گھاربار کو بھی چھوڑ دی اپنی مال دولت کو بھی چھوڑ دی اور میں اس کی ہسٹری پڑھ رہی تھی کہ ابراہم کا جو دور تھا اس دور میں وہ لوگ جو تھے الجبرہ جیومیٹری سے بہت خوبی واقف تھی جیومیٹری جو ہے یہ ابراہم کے دور سے اس کا آغاز ہو گیا تھا یہ دبل سٹوری ہاؤسز گھر جو ہے اس دور میں بنائے جاتے یہ فیراؤن کے مقبرے جو ہے نا اس کے پیرامیڈز جو بنے ہوئے ہیں جیومیٹری کی بہترین مثال اس کا مطلب ہے اس دور کے لوگ اس سے پہلے یہ بعد میں آئے ابراہم وہ جانتے تھے تو وہ تابع فرمانی میں چلتا اس نے حکموں پر عمل کیا اس نے اینی کیا کہ خدا کام اور کئی دفعہ ہم مان تو لیتے ہیں لیکن کہیں خریب پتہ نہیں اگے کی ہوئے گا اگے کو کی ہوئے گا لیکن اس نے ایسی کوئی بات ایک اور مثال آپ کو دیتا اور اس کے بعد اس کو کلوز کروں گا روت کو کتنے لوگ جانتے ہیں سب جانتے ہیں یہ کون لڑکی تھی یہ ایک معابی لڑکی تھی ٹھیک ہے جی معابی تھی یعنی معاب کے قبیلے سی اس کا جو باپ تھا یعنی اس قبیلے کا جو بڑا جو تھا اس کا نام تھا معاب اور یہ کون تھے یہ جو لوت تھا لوت کی جو بیٹیاں جو تھی اپنے باپ سے حاملہ ہوئی تھی تو ان سے ایک جو بیٹا پیدا ہو تھا اس کا نام جو تھا وہ معاب تھا تو یہ لوگ جو تھے یہ معابی لوگ یہ بت پرست لوگ تھے خدا سے دور خدا کی برکات سے دور بتوں کو پوجا کرنے والے اور خدا کی لانت کے اندر رہنے والے لوگ تو اس کو میں مختصر کرتا ہوں روت کی جو شادی جو جو شادی کی اور اس کی بڑی بہو جو تھی اور یہ چھوٹی روت تھی درحل اس کے بیٹے جو تھی ان کی دیتھ ہو گئی پھر یہ واپس یرشلم کو واپس لگنے لگی تو اس نے اپنی بڑی بہو جو تھی اس کو کہا کہ تو اس طرح کر کہ اپنے ناتے داروں اور اپنے رشت داروں میں چھوٹی چلی جا واپس میری تو اور کوئی اولاد ہے نہیں اور اگر میں شادی بھی کرنوں دوبارہ اور میری اولاد پیدا ہو تو کیا تم اس کے جوان ہونے کا بڑے انہیں کا انتظار کرو اس لیے چلے جو تو وہ چلی گئی عرفہ لکھا ہے کہ وہ اپنی ساتھ سے لپٹی روئی چلائی آنسو بہائے اور وہ چلی گئی اب باری آگئی روت کی تو روت کو بھی نومی نے ایسا ہی کہا کہ میں آئی تو یہاں پر ہری بری تھی لیکن یہاں پر میں اجڑ کر جا تو اس طرح کر اپنے ناتداروں میں اور اپنے دیوتاؤں میں خاص پر لکھا ہے کہ چلی جائے اپنے وقت میں بائیول پڑھئی گا روت کی کتاب لکھا ہے کہ روت اس کو کہنے لگی کہ تو مجھ سے منت نہ کر کہ میں تجھوڑ کر پڑھئی کہ تو میری منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑ کر جاؤں کہنے لگی کہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی جہاں تو رہے گی میں رہوں گی اور اگلا جو اس کا جملہ تھا وہ یہ تھا کہتی ہے کہ تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے اس نے اس کی خاطر اپنے لوگوں کا بھی انکار کی اور صرف یہ ہی نہیں کہ میرے لوگ ہوں گے بلکہ کہ تیرا خدا میرا خدا اپنے لوگوں کا ہی نہیں بلکہ اس نے اپنے دیوتاؤں کا بھی انکار کی جن کی وہ ورشپ اور پرستش کرتی تھی اور میں اکثر کہتا ہوں کہ روت نے اپنی ساس کو نہیں بلکہ اپنی ساس کے خدا کو قبول کی ایسی خاتور جو خدا کی لانت میں رہنے والی تو کہتی ہے کہ تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے اور تیرا خدا میرا خدا ہوگی بلکہ کہتی ہے کہ جہاں تو مرے گی میں وہیں مروں گی اور دفن بھی ہوں گی مجھے نہ کہہ کہ میں تجھے چھوڑ کر چلی جاؤں ایسی زبردست کمیٹمنٹ لکھے ہے کہ وہ اپنی ساس سے لپٹ گئی کہ مجھے نہ کہہ کہ میں تجھے چھوڑ کر چلی جاؤں اپنی ساس عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے داوک دی اے ڈی اے ڈی اے کے داوک اس کا مطلب یہ ہے کہ دو کاغذ کے ٹکڑوں کو لے کر گوند کے ساتھ ان کو پیسٹ کر دینا ان کو چکا دینا اور جب وہ گوند کے ساتھ پیسٹ ہو جاتے ہیں چپک جاتے ہیں جڑ جاتے ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کو لہدہ کرنا وہ ناممکن ہو جاتا ہے ان کو لہدہ نہیں کر سکتے ماں سوائے کہ اس کو پھاڑا جائے اور خدا آج چاہتا ہے کہ ایسا ہی رشتہ ایسا ہی بندھن ایسی ہی کنیٹمنٹ خاندانی کس طریقے سے خدا ان کے ساتھ چلتے رہے بے شمار بات ہیں لیکن اس کو میں یہاں پر کنکلوڈ کرنے لگاؤں کہ وہ واپس آئی تو کہاں کس قبیلے سے تھی یاد ہے کسی کو دارے کیا رہے ہزارہ اچھا بول دو مواب سے تھی خدا کی لعنت میں رہنے خدا سے دور لو واپس آگئی اور اس کی شادی کس ہوئی بوئی سے ہوئی بوئی سے ہوئی الو پازی صاحبان یا عبید سے ہوئی پادری بیٹھے نظرہ داس دیو آن جی بوئی سے ہوئی جس وان ٹو کنفرم آپ لو چا چا تو کہ آپ سن بھی رہے ہیں تو اس سے کون پیدا ہوا عبید پیدا ہوا یہودی نہیں تھی لیکن اپنے ایمان سے وہ یہودہ کے قبیلے میں کاؤنٹ کی وہ اس سے شادی ہوئی اور اس سے عبید پیدا ہوا اور دیکھیں اس کی وفاداری کا انعام عبید سے لکھا ہے یسی پیدا ہو اس سے داود اور پھر آگے ساری نسل پیسے یسی پیدا ہو اور پھر آگے لکھا ہے کہ داود کی کمپل سے ایک شخص نکلا اور وہ پتہ کون تھا خدا میں ایک ایسی لڑی میں کاؤنٹ کی گئی جس سے اس کائنات کا چھڑانے والا پیدا ہو یعنی یعنی خدا یسی مسی پیدا ہوا اب ایک آخری بات فلپیوں دو باغ اپنے وقت میں پڑیئے گا وہاں پر یسی مسی کے بارے میں لکھا ہے اگرچہ وہ خدا اور خدا کی صورت پر تھا وہ خدا تھا اور خدا کی صورت پر تھا تو بھی اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر اور اس کے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو تابع کر دیا کیا کر دیا اپنے آپ کو تابع کر دیا اور اگر نہیں کہا کہ یہاں تک فرما بردار رہا کہ اس نے موت بلکہ سلیوی موت گوار کی اب یہ تھی اس کی خدا یسو مسیح کی تابع فرمانی میری بہنوں اگر آپ اپنے شہروں کی اپنے بڑے بھائیوں کی یا خاندان میں کسی بڑے کی اپنے سسر کی ساس کی تابع فرمانی کرتی ہیں یا بھائیوں آپ کسی کی خاندان میں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کہیں کوئی نیچہ دکھانے والی بات ہے خدا آپ کو سرفراز کرتا اس لیے ریسپیکٹ یور ایلڈرز اس لیے آگے لکھا ہے کہ خدا یا سمسی نے کیا کی اپنے آپ کو موت بلکہ سلی بھی موت گوارہ کی تھا کون خدا تھا خدا کے برابر تھا اس کائنات کا خالق اور مالک تھا اور آگے لکھا ہے اسی لیے خدا نے بھی فلیپیو دوب آپ پڑھ کیا لکھا ہے اسی لیے خدا نے بھی اس نام بکشا جو سب ناموں سے عالی اور افضل ہے یہ اس کتاب فرمانی کا انام تھا وہ نام بکشا جو سب ناموں سے عالی اور افضل ہے اور اگلی بات کیا لکھئے تاکہ ہر ایک گھٹنا خواہ آسمانیوں کا خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے اس کی خضوری میں چھکے اور آگے لکھے اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ خداوند یسو مسیح خداوند ہے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسو مسیح جو ہے وہ کیا ہے خداوند ہے خداوند کا مطلب ہوتا ہے مالک ہے کرییٹر ہے تخلیق کرنے والا ہے اس لیے میری بہینوں بھائیوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برکت ملنے شروع ہو جائے تو جہاں پر فرما برداری نہیں ہوتی جہاں پر تابع فرمانی نہیں ہوتی وہاں پر بابل جیسے برج بھی روک جاتے ہیں وہاں پر رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اگر برج روک جاتے ہیں تو کلیسیائیں بھی ٹوٹ جاتی تباہ ہو جاتی برباد ہو جاتی اس لیے کہ اس میں تابع فرمانی ہیئے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے آپ کو خدا کے کلام کی ان باتوں پر غور کرتے دیان دیتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کریں موسیقی 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 موسیقی